امریکہ میں ایک مسلمان لڑکے نے ایک بڑا ہی بہترین سوشل ایکسپیرمنٹ کیا بینر پر کیا لکھا ہگ می ایف یو سپورٹ بیننگ مسلم دو سے تین گھنٹے کے قریب وہاں پر کھڑا رہا لیکن صرف ایک بدبخت بندہ تھا جو اس کو گلے ملا ایک تھوڑا سا طبقہ ہے جو کہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر ابھی ناظرین امریکہ میں ایک مسلمان لڑکے نے ایک بڑا ہی بہترین سوشل ایکسپیرمنٹ کیا اس نے ڈانلڈ ٹرمپ کا ماسک پہنا اور ایک بینر پر لکھ کر کھڑا ہو گیا سامنے روڈ پر بینر پر کیا لکھا ہگ می ایف یو سپورٹ بیننگ مسلم یعنی کہ مجھے گلے ملیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان امریکہ آنے سے رک جائیں ان پر بین ہو جائیں آپ یقین جانیے کہ یہ بندہ وہاں پر دو سے تین گھنٹے کھڑا رہا لیکن یہ ویڈیو تو اس نے شارٹ بنائی لیکن اس نے اس ویڈیو میں یہ بتایا بھی ہے کہ یہ دو سے تین گھنٹے کے قریب وہاں پر کھڑا رہا لیکن صرف ایک بدبخت بندہ تھا جو اس کو گلے ملا باقی سب نے باقی سب نے الٹا اس کو روکا کہ یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر تو سب آ سکتے ہیں فارنرز ایسا کیوں کر رہے ہو کوئی بھی اس کو گلے نہیں ملا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں امریکہ میں جو عوام ہے عوام وہاں کی وہ نہیں چاہتی وہ مسلمز کے خلاف اتنی نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمز بھی آئیں سارے جتنے بھی ہیں چاہے وہ مسلمز ہیں ہندوز ہیں جو بھی ہیں وہ امریکہ میں آئیں جائیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہاں کی بھی جو یہ پالٹکس ہے نا تو اس نے بیسکلی یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر کر کے اور یہ وہاں کی جو بیسکلی گورنمنٹ ہے خاص کر یہ جو ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی تو یہ بیسکلی مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہیں ایک تھوڑا سا طبقہ ہے جو کہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہے اور پھر وہ انٹی مسلمز کی جو ہے موومنٹ شروع کرتے ہیں مسلمانوں کو بین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں بہرحال اگر وہ عوام پر جائیں تو یہ سوشل ایکسپیرمنٹ واضح طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہاں کی ایٹ لیسٹ اباب نائنٹی پرسنٹ جو پپولیشن ہے جو عام پبلک ہے وہ نہیں چاہتی کہ مسلمز بین ہو یا وہاں پر مسلمانوں کا امریکہ میں یا یورپ میں یا کہیں بھی کسی بھی طرح کی پرابلمز مسلمانوں کے لیے کریئٹ کی جائیں یا ان کو یہاں پر آنے سے روکا جائے لیکن جو گورنمنٹس ہیں خاص کر جو ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی اس نے تو مسلمانوں کو بین کرنے کی پوری کوشش کی لہٰذا جو بھی مسلمان اگر وہاں پر جو رہتے ہیں ان کو ڈس ہرٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا کوئی ایشو ہے خاص یا اگر کوئی پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے یا وہاں پر روزگار کے لیے جانا چاہتا ہے جوب کے لیے جانا چاہتا ہے بزنس کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں پر شاید اتنا ظلم ہوگا یا یہ ہوگا کیونکہ نائنٹی پرسنٹ سے اباو جو وہاں کی پپولیشن ہے یہ جو عام پبلک ہے وہ خلاف نہیں ہے لیکن بہرحال کوئی کوئی اس طرح کا حکمران آ جاتا ہے جیسا کہ ٹرمپ صاحب آگئے تھے تو انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں لیکن ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہیں پورا یقین ہے مجھے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگے اور یہ ان کے لیے بہتری ہی کرے گی جی ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رپورٹ اگر آپ اسی طرح کی مزید رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کرتے رہے گی ہماری ویب سائلز